اسلام دوستو میں ہوں سعید محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا بیس دوستو یوکے میں اسائلم کون اپلائی کر سکتا ہے کیا جو شخص ایز ویسٹر وہاں موجود ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے جو ایز سٹوڈنٹ موجود ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے جو ایز ورکر موجود ہے سکلڈ ورکر موجود ہے ہیلتھ کیر ہے کیا وہ اسائلم اپلائی کر سکتا ہے اگر وہ ٹرانزٹی ایریہ میں موجود تھا تو کیا وہ اسائلم اپلائی کر سکتا ہے اگر وہ الیگل انٹرانٹ ہے اگر وہ بارڈر جمپ کر کے انٹر ہویا تو کیا وہ اسائلم اپلائی کر سکتا ہے یوں کہ کے اندر یہ ہے ہمارا آج کا موضوع تو اگر یہ سوالات آپ کے ہیں ان میں سے کوئی بھی سوال آپ کا ہے تو ان سب کا ایک جواب ہے یس چی ہاں آپ ان تمام کنڈیشنز میں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں اسائلم اپلائی کرنے کا تریکار کیا ہے تریکار تو سمپل سادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایڈوائز آپ کو کی جاتی ہے ویسے میں آپ کو تو ایمیگریشن کے طرح سے ایڈوائز ہے کہ آپ اگر اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں ریفیوجی سٹیٹس آپ آسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا بھی جلدی ہوگر آپ یوکے کے اندر موجود ہیں تو ایس سون ایس پاسیبر جتنا جلدی ہو آپ فوری طور پر یہ اسائلم جو ہے کلیم کرنے سب سے پہلے آپ کو ایمیگریشن افیسر ملے گا جہاں پہ آپ اپلائی کریں گے تو ایمیگریشن افیسر اس کو آپ کو سکریننگ کرے گا آپ کے سکریننگ کرے گا تو بطلب یہ بیسک جانچنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کو یوکے کے اندر اسائلم اپلائی کر لینے چاہیے یا آپ کا وہ جو کلیم ہے وہ ریسیب کر لینا چاہیے تو یہ بنیادی طور پر ہوتا ہے نورملی اس سکریننگ کے اندر بہت ہی ریئر کیس ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے دینائی کریں لیکن یہ ہے کہ آپ کا وہ انیشلی آپ کی اپلیکیشن لے لی جاتی ہے اس کے بعد کا پروسیزر جو ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرویو بیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کو بعد میں وقتاً وقتاً آپ کو انتراج رکھیں گے آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرویو جب آپ کا ہو اور اس کے بعد آپ کو بار بار وہ ایمیگریشن افیسر آپ کو جس کو نہیں عام زبان میں کہتے سائننگ کے لیے جانا ہے آپ سے سائننگ کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کو سائننگ کے لیے بلاتے رہے تاکہ آپ ان کی نظر میں ان کے دارے کار میں ان کے اس کے در آپ موجود ہوں تاکہ جب بھی چاہے you are a person liable to be detained کہ آپ چاہیں تو آپ کو detained کر لیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ایک legal obligation ہے اور rare cases آتے ہوتے ہیں کوئی کیس آتا ہوتا جس میں اس حد تک aggression ہو جاتی ہے ورنہ ہوم آفز کے پاس جو cases موجود ہوتے ہیں ان کی ایک لمبی فیرست ہے time taking ہے اس لیے اس case کو سال ہونے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب case work officer جو ہے وہ case آپ کا دیکھتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ اپنا decision جو ہے لیتا ہے اور آپ کو اپنا decision دے دیتا ہے باقی تو ہر ایک آدمی کی different story ہوتی ہے کہ وہ کیوں اپنے ملک میں جو ہے وہ واپس نہیں جانا چاہتا کیوں یوکے میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی clement جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جب میں یہاں سے اپنے country میں واپس جاؤں گا تو میں وہاں پر unsafe ہوں وہاں پر unsafe نہیں ہوں وہاں پر مجھے threats ہیں اور ان threats کی روشنی میں ہے وہ آپ کا case جو ہے وہ consider کرتے ہیں یوکے پہنچنے کے لیے آپ نے کونسا روٹ استعمال کیا ہے کیسے آپ پہنچے ہیں یہ بنیادی جو نکتہ ہے وہ immigration officer یا case work officer وہ consider کرتا ہے اگر آپ European Union کے راستے سے آئے ہیں کسی EU ملک case رجلی آئے ہیں تو پھر آپ کا case UK میں نہیں بلکہ اس country میں چلے گا جہاں آپ نے سب سے پہلے entry لی ہے یا جب سب سے پہلے کسی ملک میں بائر اگر آپ آئے ہیں تو کسی ملک میں اترے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا ملک جو آپ کا راستے میں transit تھا لیکن وہ ایک safe country ہے تو آپ کا case بھی وہاں چلے گا آپ direct اگر UK ہیں تو پھر آپ case UK میں چلے گا home office آپ کو ایک ARC بھی جاری کرتا ہے ARC میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کون ہیں اور آپ کو work permission ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ case one year کے درمیان میں ہے اس سے پہلے ہے تو پھر آپ کو عبیسلی کام کی کرنے کی permission تو نہیں ہوگی لیکن آپ کے تمام living کے اور accommodation کے جو ذمہ داری ہے وہ government پہ ہوگی لیکن اگر آپ کا ایک سال گزر گیا ہے اور آپ نے پھر claim کیا ہے اپنا work permission تو آپ کو work permission بھی گیا ہے تو پھر وہ آپ کو ARC میں آ جائے گی اور اس میں جو ہے نا وہ health services جو ہیں وہ آپ کی اور education کی services ہیں وہ بھی provide ہوتی رہیں گی تو یہ تھا ایک مختصر سا بیانیاں کہ آج کل اگر آپ asylum کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں لیکن سب سے important بات یہ تھی کہ جو زیادہ سوال آپ مجھ سے پوچھے گئے تھے کہ اگر ایک بندہ work permit پہ گیا ہے تو کیا وہ asylum کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر میں یہاں پہ repeat کرتا چلوں چاہے آپ work permit پہ گئے ہیں چاہے آپ visitor visa پہ گئے ہیں چاہے آپ student visa پہ گئے ہیں چاہے آپ transit visa پہ گئے ہیں چاہے آپ medical visa پہ گئے ہیں کسی بھی شادی کے visa پہ گئے ہیں جو آپ کا ہے fancy visa پہ گئے ہیں کسی بھی visa پہ گئے ہیں business visa کرنے کو گئے ہیں تو پھر آپ کو asylum کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے لیکن آپ کو یہ prove کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی country میں واپس جانے کے لیے safety جو ہے وہ ختم کیوں ہوگی ہے کیا ایسے circumstances change ہوگئے ہیں آپ کے وہاں جانے کے بعد کہ پھر آپ جو ہے وہ اپنے ملک میں جا کر unsafe ہوں گے اس لیے آپ protection مانگ رہے ہیں UK سے تو یہ تھی آج کی مخصصی ویلا thank you so much اللہ نکمان